بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں امیر منزل ڈاکٹر ندیم صاحب کے پاس جو کہ علاقہ سوشل ورکر صاحب کا وائس شیئرمن اور علاقے میں جو ہے وہ سوشل ورکنگ کے حوالے سے کافی مشہور ہیں آج کے جب ہمارا ٹاپک کے کے الیکٹر کے حوالے سے شیئر میں دیکھا گیا ہے کہ پی ایم ٹی اتار لی جاتی ہے پچھتر فیصد جو لوگ جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ میں متاثر ہو جاتے اس حوارے سے ویوز لیتے ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا پاکستان آئے دن ایک نئے ٹاپک کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے درمیان آج کا ٹاپک جساں کہ ادنان ملک صاحب نے کہا ہے کہ کے الیکٹر کے بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی پتہ نہیں پورے پاکستان میں شاید اس طرح ہو رہا ہو مگر میں سمجھتا ہوں جو کراچی شہر کے اندر اس وقت کے الیکٹر کا بیہیو ہے یہ ایک اتنا بڑا ایفنس ہے اگر ہم اس کی باریکی میں جائیں کیونکہ اب جس طرح کہ یہ لوگوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں ان کے مختلف قسم کے ایفنس ہیں کولیکشن کی حوالے سے ایفنس ہیں اتنی ساری انہوں نے پیچھے اس کے اندر بلنگ پر لگایا ہوتے ہیں فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس جس کے اندر وہ بھی تیشدہ بات ہے کہ ان کے پاس اپنی ذاتی پولیس ہے ان کے پاس ریکاوری کے اپنے سورسز موجود ہیں جن لوگوں کے پاس اپنی سورسز موجود ہوں ان کا یہ کیا کام ہے کہ وہ اچانک آ کے پی ایم ٹی سے ان کے پلگس نکال لیں ان کی لینگس نکال لیں اور یہ اتنا بڑا ایفنس ہے کہ اسی کانونی اسی محلے کے اندر اگر کوئی شخص بیمار جو وینٹ پر پڑا ہو یا وہ اپنے حلقے میں اس کے لیے آکسیجن ایشوز ہوں اور وہ ان کی ان نالائکی سے وہ شخص ایکسپائر ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف اسی وقت اس متلقہ تھانے کے ایس ایچو کو ایف آئی آر درج کرانی چاہیے کیونکہ یہ بغیر کسی وارننگ بغیر کسی اس کی وجہ سے امیشہ خاموشی سے فجر کے ٹائم آتے ہیں اور لنکس نکال کے چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیرعالہ سندھ جو کیر ٹکر ہیں ان کو ان کے خلاف فوری طور پر اس اقدام کے خلاف احکامات جاری کرنے چاہیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اچانک کہا کے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مریض میں بحیثیت ہے میڈیکل پروفیشن یہ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ لوگوں کی اتنی زہرہ دا حالت خراب ہوئی کہ وہاں پہ زہرہ کے ان کی اس وجہ سے ہسپیٹلز بھی جو یہاں پر ہیں ان کے پاس جرنیٹرز کی سہولتیں موجود نہیں زہرہ کے اتنی چیزیں کوئی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے اس اقدام کے خلاف مطلقہ تھانے کے ایس ایچ اے کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کے پاس اپنے سورسز موجود ہیں ان ڈیفارڈرز کو یہ خود بلائیں ان کیا کیا کام ہے کہ لوگ جو ان سے اپنے طور پر آکے ان لوگوں کے لیے وہاں پر آکے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کہیں کہ جی ریکاوریز کریں فلانا کریں بھئی آپ کا کام ہے آپ ایک ادارہ ہے آپ ریکاوریز کے لیے ان سے خود بات کریں ان کو خود سیز کریں ان کے اوپر سے جا کے کنیکشن کاٹ دیں جو آپ کی ریکاوریز نہیں کر رہے ہیں مگر اوورال اس طرح کا اقدام کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے میں چاہتا ہوں کہ وزیر علیہ سندھ اس کے اوپر فوری طور پر اقدام آت کریں شکریہ اس وقت آہ ڈاکٹر ندیم صاحب جو ہے کے الیکٹک کے حوالے سے بڑا آہ اچھے ویوز دیئے ہمارے سوشل سارفی سوشل میڈیا سارفین کے لیے اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ مریض بھی ہیں بیمار بھی ہیں اس ان کی ناکس پولیسی کی ویے سے کوئی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ایف آئی آل لوج ہونی چاہیے اور یہ ایس ایچو متعلق ہے ان کو ایف آئی آل لوج کرنی چاہیے اس کے لیے گزشتہ دنوں ایک بل بھی پاس ہوا ہے کہ جو ڈیفالٹر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آل درج کی جائے اور نہ کہ جو اسٹار سارفین ہیں ان کو تنگ کیا جائے شکریہ